اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بہت خوش ہوں گے اور جو لوگ خوش نہیں ہیں اللہ تعالی ان کو دھیر ساری خوشیات آتا کریں آج کی ہماری ریسپی ہے پوٹیٹو پائٹس یا پھر آپ اس کو پوٹیٹو سنیکس بھی کہہ سکتے ہیں without wasting your time چلتے ہیں اپنے ریسپی کی طرف سب سے پہلے آپ نے چار عدد علو لے لینے اور سینٹر میں سن کو اس طرح کٹ لگا دینا ہے کٹ لگانے کے بعد آپ نے 20 منٹس ان کو بوائل کر لینا ہے بوائل کرنے کے بعد ایک باول میں نکال لینا ہے اور تھنڈا پانی ان کے اندر ڈال دینا ہے تھنڈا پانی سے یہ ہوگا کہ ان کے جو چھلکے ہیں وہ بہت ایزیلی اتر جائیں گے اور جو ہم نے بیچ میں سے کٹ لگایا تھا اس کی وجہ سے بھی اس کے چھلکے بہت ایزیلی اتر جاتے ہیں اب آپ نے میشر لینا ہے اور میشر کی حلپ سے ان تمام پوٹیٹوز کو اچھی طرح میش کر لینا ہے تاں کہ اس کے اندر سے کوئی گھٹلی نہ رہے اب ہم نے یہاں پہ باول کنورٹ کر لیا کنورٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر مثالیں ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم نے بھر کے ایک چمچ کالی میں چسمیں شامل کرنی ہے ایک چمچ کسوری میں تھی ایک چمچ نمک اس میں جائے گا اس کے بعد پانچ چمچ ہم کان سرارچ یا کان فلوریس کے اندر ایڈ کریں گے اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے ہم نے گون لینا ہے تاں کہ یہ تمام یکچہ ہو جائیں اب آپ اس فائنٹ پہ آکے شیپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں میں نے فرس جو ہے وہ ٹرائنگل شیپ میں بنا لیا اس کو سیکنڈ میں بناوں گی ان کو سٹکس کی صورت میں تو پروسیجر یہ ہوگا کہ میں نے سب سے پہلے ریپنگ شیٹ لی ریپنگ شیٹ کے اوپر اس مسالے کو میں سیٹ کروں گی اس کے بعد بیلن کی مدد سے اس کو میں بلکل برابر کر لوں گی تاں کہ کوئی کونہ موٹا یا پتلا نہ رہے ریپنگ شیٹ کو دونوں طرف سے میں نے فولڈ کر دیا بلکہ چاروں طرف سے میں نے اس کو فولڈ کر لیا اب سیٹ ہونے کے لیے 20 منٹ میں اس کو فریزر کے اندر رکھ دوں گی نیکسٹ میں اس کو بالز کی صورت میں اس کی شیپ دوں گی لیکن یاد رہے کہ ان کی سائز جو ہے وہ سب کے ایک جیسے ہی ہونے چاہیں 20 منٹ فریزر میں رکھنے کے بعد یہ بلکل سیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد میں چھوڑی کی مدد سے اس کے سینٹر میں کٹ لگاؤں گی اور جتنی جتنی میں نے سٹکس بھرانی ہے اتنی میں پیزا کٹر کی مدد سے سٹکس تیار کر لوں گی اگر آپ چھوڑی سے کر سکتے ہیں ایزی لی تو آپ اس طرح سے کر لیں مجھے ایزی زیادہ پیزا کٹر کی مدد سے لگا تو میں نے اس طرح سے اس کو سٹکس کی صورت میں بنا لیا این جی ہماری سٹکس بھی بن کے تیار ہو گئی ہیں اس کے بعد میں نے میڈیم فلیم پہ آئل جو ہے وہ پری ہیٹ کر لیا تھا اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہی آپ نے کپ کرنا ہے زیادہ اگر آپ اس کی فلیم کو ہائٹ کریں گے تو یہ جل جائیں گے اب ہم نے اچھا سا ایک گولڈن پراؤن اس کو کلر دے دینا ہے اسی طرح تمام پوٹیٹو بائٹس کو ہم پرائی کرتے جائیں گے اور اسی طرح ہم اتارتے جائیں گے ویڈیو کو این تک دیکھا کریں تاں بھی کوئی بھی سٹیپ نس نہ ہو اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاں کہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں یہ پوٹیٹو بائٹس آپ کے ٹی ٹائم کے لیے سب سے بیسٹ آپشن ہے اور ویسے بھی اگر آپ کا کسی بھی ٹائم پر کچھ ہلکا پلکا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تب بھی آپ ایزیلی اس کو ٹونٹی منٹس کے اندر تیار کر سکتے ہیں اب نیکسٹو شیپ تھی وہ ہم نے آئل کے اندر ڈال دی اور اچھے سے اس کو فرائے کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ نے چمچ کی مدد سے اس کی سائیڈز کو پلٹتے رہنا ہے اچھا یہاں پہ جو سٹکس ہم فرائے کریں گے یاد رہے آپ نے ہاتھ کی مدد سے الادہ الادہ کر کے اس کو ڈالنا ہے ورنہ یہ جڑ سکتی ہیں ایک ایک کر کے ڈالنے سے یہ ہوگا کہ یہ الادہ سے جو ہے وہ کک ہو جائیں گی اچھے سے فرائے ہو جائیں گے اینجی زبردست بہت ہی مزے دار پوٹیٹو بائٹس بن کے تیار ہو چکی ہیں بہت ہی کم انگریڈینٹس اور بہت ہی کم ٹائم میں ہم نے اس کو بنا کر ریڈی کر لیا اور دیکھیں دیکھنے میں بھی کتنی ہی خوش نمہ اور بہت ہی مزے دار دکھ رہی ہے آئی ہوب آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ٹرائے ضرور کریے گا آؤں گی انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعا میں مجھے یاد رکھئے گا بنائیں اور انجوائے کریں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں فی امان اللہ